موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاظرین پروگرام ویجن ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سید عاصل رزا آج کا پروگرام جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کے لئے مشکلات میں اضافہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کے سامنے ہیڈ آن پہ ہیں یعنی کہ آمنے سامنے کھڑی ہیں حکومت کے ساتھ اور پارلمنٹ میں تو ہائی کیونکہ خاص طور پر حکومت نمبر گیم میں تھوڑی ویک نظر آتی ہے سینٹ میں پوزیشن بہت ویک ہے لیکن اس وقت نیپ کے جہاں کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے جہاں کیسز چل رہے ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور گزشتہ روز اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح برسی کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے لڑکانہ میں ادھر جو باتیں کی گئی ہیں جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میں اقلاعات مار کے حکومت گرا سکتا ہوں زرداری صاحب نے جو کچھ کہا حکومت کے لئے مشکلات میں اضافہ دن بہ دن اس طرح بھی ہوا جا رہا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں کبھی ڈالر کے ریٹس کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کبھی پیٹرول کے ریٹس جو ہیں ان کو بڑھانے پڑتے ہیں یہ وہ وعدے دعوے اور وہ تمام کرپشن کی طرف اشارے تھے جو یہ موجودہ حکومت اپوزیشن میں بیٹھ کر نون لکھ کے خلاف یا بھی پس پارٹی کے اوپر الزمات لگاتی تھی آج وہ دعوے وعدے بھی ادھورے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لئے مشکلات میں بھی اضافہ انہی حوالوں سے آج کے پرگرام میں بات کی جائے گی ہمارے پرگرام میں جو آج مہمان شرکہ ہیں میں تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ تشریف فقت ریزنٹ ایڈیٹر نوائی وقت جاویس صدیق صاحب سینئر صاحب کیا آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فقت سینئر تجزیہ کار لیاکت شہوانی صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جاویس صاحب پہلے میں آپ کے طرف آنگا حکومت دن بہ دن ایک دلدل میں فستی نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب نے جس طرح چھ ہفتے کی بیل لی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کچھ مسائل اور بڑھتے گئے کچھ کہتے ہیں نا قسمت خراب ہونا یا پھر ڈالر کے ریٹ بڑھ جانا پیٹرول کے ریٹ بڑھ جانا پیپلز پارٹی کے تیور بھی کچھ مختلف نہیں ہے آپ حکومت کو اس وقت کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو شاید احساس نہیں تھا کہ کتنی مشکل صورتحال میں ملک ہے اور میں نے اسمجھتا کہ ان کا قصور ہے خاص طور پر جو معیشت کا چیلنج ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج ملٹی ڈائمنشنل خاماجہتی چیلنج ہے اس میں جب آپ نے ڈالر کی بات کی ڈالر کی ریٹ بڑھ رہے ہیں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا ہے تیرہ سو عرب تب چلا گیا ہے اس کے علاوہ بجٹ گیس کا خسارہ پانچ چھے سو عرب تک پہنچ گیا ہے اچھا ان سے پاکستان سٹیل ملنی چل رہی پی آئیے خسارے میں ہے بے شمار سرکاری ادار خسارے میں جا رہے ہیں تو جب یہ سیٹ پہ آ کے بیٹھے ہیں یعنی مسند ایک بیدار پہ تو ان کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کتنی نازف صورتحال ہے کہ ایک طرف پچانوے چھانوے ارب رپے ڈالر کا کرزہ چڑ گیا ہے اور بقول پرائیم نیسٹر کے کہ دو ارب رپے ڈیلی ہم نے سود پے کرنا ہے اس کرزے پے گو یعنی ساٹھ ارب تو ہمیں سود کے مد میں ایک مہینے میں چاہیے تو یہ بہت بڑی صورتحال ہے دوسری طرف جو انہوں نے شروع کیا تھا اعتصاب کا عمل وہ رکاوٹیں اس کے اندر آنی شروع ہو گئی ہیں جو دو بڑے انہوں نے اپوزیشن لیڈر نواز شریف اور زرداری ان کے خلاف جو اعتصاب کا عمل شروع کیا وہ ایک طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ بیک فائر کر رہا ہے یعنی دونوں کو سزار نہیں ہو رہی ہمارا جو جوڈیشن سسٹم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے ہماری انویسٹیگیشن ناکس ہے نیب کی عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں ماذرت یہ کمپرومائز سے مراد آپ کی کیا ہے کہ کیا ہمارے قوانین میں اتنا عبام موجود ہے ایک تو قوانین ہے دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہے وہ زیادہ مٹیکولیسلی کام نہیں کر رہی اور ٹھوس چیزیں نہیں لارہیں جیسے نواز شریف صاحب کو زمانت ملی اسلام آئی کورٹ سے تو انہوں نے صاف کہا کہ آپ جو کیس لے کے آئے یعنی نیب کیس لے کے آئے وہ بہت کمزور ہے ہم نے ان کی زمانت لینی ہے اسی طرح وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اگرچہ اس کی ایک سیاسی تعبیر کی جارہی ہے کہ یہ کوئی ڈیل یا ڈھیل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کو میرٹ بے یہ چھے ہفتے کی بیل دینا پڑی اور یہ ایک طرح سے ان کو کنسیشن مل گئی زرداری صاحب جو کہ بڑے سیریس کیسز میں جالی اکاؤنٹس کیسز میں منی لارڈنگ کے کیسز کے سنگین الزامات ہیں اور بینیفیش نہیں ہے اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں حکومت گرا دوں گا لات بار کے گرا دوں گا اور وہ معنی نہیں رہے کہ ان سے کوئی قصور سرزد ہوا ہے اٹھاروی ترمیم کی آرڈ لی جاری ہے وہ آرڈ لے رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مجھے بے بس نظر آتی ہے اس سارے چیلنج کے سامنے اعتصاب کا عمل مدقی نظام انجام تک نہیں پہنچ رہا اور دوسری طرف جو ہے جو لوٹڈ منی ہے جو وہ کہہ رہے تھے اس کے دعوے کیے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو بجٹری ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا اور جو پروجیکس کیلئے پیسے ہمیں ڈولیمنٹ پروجیکس کیلئے چاہیے وہ مل جائے گے وہ ان کو نہیں مل رہے اور وہ مل جائے گا وزیراعظم کے لینے کے اگلے گھنٹے بعد جو ہے نا یہ شروع ہوتی رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور پوزیشن جو ہے امیشہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو نہیں مانتی اور اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے پھر فوراں اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے کی بھی بات کرتے ہیں اور پریڈکشن بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو دو مینے نہیں چل سکتے یہ تو تین مینے نہیں چل سکتے یہ تاریخی روایات ہیں لیکن اس وقت میرے خیال میں دیکھیں گزشتہ حکومت جب دوہزار تیرہ میں آئی ان کو دو بڑے چیلنجز تھے ایک ٹیررزم تھی دوسری فائنانس ایکانومی یہ گورنمنٹ اس لحاظ سے زیادہ لکی ہے کہ اس کو ٹیررزم کا جو چیلنج ہے الحمدللہ وہ نہیں ملا آلہ بہت بہتر ہے پاکستان میں لا ان آرڈر کی صورتی سیکورٹی کی صورتی ان کو ایکانومی کی جو چیلنج ملی ہے اب اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے ان کو جو تجربہ چاہیے تھا جو سنجیدگی چاہیے تھا جو تیاری چاہیے تھا وہ اسد عمر صاحب نے نہیں کیا اور عمران خان صاحب چونکہ ان کا اپنا معیشت کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے جتنے بھی انہوں نے کنٹینر پہ کڑے ہوکے معاشی دعوی کیے وہ اسد عمر ہی کی سرگوشیوں کی بنیاد پہ اس نے کیے اور اس کے جو دعوے تھے ان کی بنیاد پہ اور اسی وجہ سے اس وقت جو بڑا پریشر ہے کسی ایک منسٹر پہ وہ اسد عمر صاحب پہ ہے کیبنیٹ بھی اس کو عدف تنقید بنا رہی اور خان صاحب خود بھی اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چوائز غلط آپشن تھی نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے دیکھیں کم از کم اسد عمر کے حوالے سے یہ بات سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایک روپے اس نے کرپشن کیا کرپشن کے حوالے سے دیکھیں ان کا نام نہیں ہے خان کا اپنا نام نہیں اس کے کیبنیٹ کا نام نہیں ہے ایک آپ لوگ ضرور ہو کہ کوئی بڑا سکینڈل ابھی تک ایک بڑی مشہور ضربل مثال ہے کہ نادان دوست سے دانہ دشمن بہتر ہوتا ہے تو اس کو ہم نادان دوست سمجھیں یا دانہ دشمن سمجھیں کیا کہیں میرے خیال میں نادان کم اس کو ہم کہیں گے غیر سنجیدہ زیادہ اگر سنجید کی ہوتی تھی کہ وائد شخص وہ اسد عمر تھے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب یہ دعوے کر رہے ہوتے تھے جب یہ ٹویٹس کر رہے ہوتے تھے کہ چھالیس روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پیٹرول کا ریٹ یہ ہے اس پہ اتنے ٹیکس لگتے ہیں یہ ہوتا ہے آج وہ خود کہتے ہیں جی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہمارے ٹیکسز ہیں یہ اس وقت جو کہتے تھے تو کیا ان کا ہنورک نہیں ہوتا تھا کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کو ایک موک گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے اور اس موک گورنمنٹ میں آپ کو وزارتے دی جاتی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کی پولیسز مرتب کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ ویکنسز ہیں ہم نے یہ ٹیم بنانی ہے آتے ہی اس پہ کام کریں گے تو یہ وہ کام نہیں کر سکے یہ اس میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے دیکھیں شیڈو گورنمنٹ یہ ویسٹرن ایک موڈل ہے اپوزیشن جو ہے ہمیشہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے آپ اسے چوڑیں کس بجٹ میں پی ٹی آئی نے جب اپوزیشن میں تھے کوئی انہوں نے شیڈو بجٹ دیا ہو کس پارٹی نہیں دیا پی پلز پارٹی سے فیمکیم نے دیا تھا کوئی دو چار سال قبل وہ بھی یہ پریکٹس سے نہیں دو بجٹ دیا تھے لیکن ایمکیم نے یہ پریکٹس کی تھی شیڈو بجٹ کی پی ٹی آئی نے نہیں کیا اور تمام اینرڈی انہوں نے صرف کیا درنا جلسے جلوسوں پر ایون خان صاحب ایز اپوزیشن لیڈر جب اپوزیشن میں تھے ان کے اور ان کے اپنے جو ممبران ہیں ان کے اوورال جو پرسنٹیج آپ دیکھ لیں پارٹسپیشن کی سمبلی اور وہی ان کا وقت تا سیکھنے کا بھلے شیڈو بجٹ نہیں دیتے اتنا جو ہے ہمارے سیاستدان ملک کے پولٹیکل پارٹریز نہ تنگ ٹینک بناتے ہیں نہ ویل آرگنائز ہیں نہ وہ سیاسی کاموں کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے عوام کے پاس ہم نے جانا ہے عوام کے پاس تعلیم کم ہے روایتی سیاست ہے کل الیکٹیبلز پکڑ لیں گے کئی ایسیچو پکڑ لیں گے کئی پیسے لگا لیں گے ہمیں ووٹ ملیں گے یہ تو ویسٹر ممالک نہیں جہاں پر تعلیم بلک جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں اس بات کو کوتائی سمجھتے ہیں کوتائی سمجھتے آپ اس بات کو میں بلکل کوچھا ہوں بریک کے بعد ہم اس بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے کہ کیا واقعی میں صرف کوتائی تھی یا پھر حکومت کے پاس اہلیت نہیں ہے یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ اگر اہلیت نہ ہو تو بھی ملک کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ آپ کی معیشت کا پہیا جائم ہوتا نظر آتا ہے اور آپ مکروز ہوتے جاتے ہیں میں لیتا ہوں بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت جب پاکستان کے اوپر بتیس تینتیس ہزار آراب رو پیسے اوپر کرزہ چڑھ چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنل جو آپ نے جس طرح سرکلر ڈیٹ کی بات کی وہ الگ ہے انٹر بینک لون جو ہے اس کی پیرسٹ اٹھا کے دیکھیں الگ ہے یہ ہم اس کام کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں ہاں یہ ایک بڑی نازخ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی پہچیدہ اور گبیر صورتحال میں ہم فس گئے اور یہ حکومت بھی فسی ہے بس یہ قوم ہم فس گئے اگر تو یہ نیا الیکشنز کرواتے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر پاتے نہ افورڈ کر سکتے ہیں کیئر ٹیکر آئے گا کیئر ٹیکر بھی آئے گا یونی فارم گورنمنٹ اس کو کرتے ہیں ان کی کوئی وہ مطلب ہے جو میڈ ٹرم الیکشنز یا سنیپ پولز ہوتے ہیں وہ اس وقت قرائے جاتے ہیں جب آپ شور ہوں کہ آپ کو مجاریٹی پہلے سے زیادہ ملے گی اگر آپ کو پہلے سے کم مجاریٹی ملے اور آپ کو عمت نہ بنا سکیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا سو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک بڑی ڈیلیمہ میں ہے ایک بڑی عجیب صورتحال ہے پورا ملک ہے اگر آپ نے مثال کے طور پر الیکشنز کروانے ہیں تو دوسری طرف جو آپ کی اپوزیشن جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انتقامی کاروائیاں بارے خلاف ہو رہی ہیں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اگر کمپرومائزز آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اتصاب کا نظام جو ہے اس کو آپ نے شلو کر دیا ختم کر دیا اور وہ سارا نعرہ کہ میں چوروں کو پکڑوں گا میں یہ نارو نہیں دوں گا میں لوٹی دولت واپس لاؤں گا اور پاکستان جو ہے وہ دو سو عرب ڈالر کی بھی بات ہوتی رہی بارہ تیرہ عرب ڈالر گیارہ عرب ڈالر پہ بھی آپ آگئے کچھ نہ کچھ ان کو ریکوور کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ انہوں نے جو کیسز انیشیئیٹ کیے اگینس ڈی اپوزیشن پرٹیکلر دی ٹاپ لیڈرشپ آف اپوزیشن تو اس میں سبسٹنس تھا اس میں کوئی حقیقت تھی اگر یہ نہیں کر پاتے تو سارے کا سارا یہ جو ورنہ پھر جن کے خلاف آپ بات کرنا ان کو آپ ہیرو بنا پھر وہ لوگ یہ کہیں گے نواز شریف زرداری سارے بار نکل کے کہیں گے کہ ہم تو انوسنٹ لوگ تھے ہمیں وکٹمائز کیا گیا جیسے وہ بارہ ریفرنس زرداری صاحب کے خلاف تھے اور جن کو نہیں پرسیڈ کیا گیا اور اس کا یہ ہوگا کہ اعتصاب کا نظام جو ہے اس کی ساری امارت دھڑم سے گر جائے گی اعتصاب کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوگا پاکستان کے ساتھ جب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مہینے کے اندر کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یا وہ تبدیلی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سسٹم چینج صدارتی نظام کی بات کی جا رہا ہے سسٹم چینج کے لیے ایک بہت بڑی انٹروینشن کی ضرورت ہے ایک تو ایک آئینی طریقہ ہے کہ آپ مجاریٹی دوسری اپشن یہ ہے کہ اوٹ ہے وہ کر سکتی ہے انٹرپیٹیشن کرے کچھ تیسری چیز جو ہے وہ فوجی انٹروینشن یا ملیٹری کو ہے یا فوج کی مداخلت ہے جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کیا اس وقت ملک اس کا متعمل ہو سکتا ہے کہ فوج تیک آور کریں سسٹم کو دوبارہ تیلر کریں بے تو مشرف صاحب والا کیس چل رہا ہے جی اب بے تو اس کے اوپر بڑے نازم میں پہنچے میں ہیں ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دیں کمپرائزنگ آف آنسٹ اپرائٹ پیپل اور ان کو کہیں کہ جی کہ یہ قوم اس وقت بڑے عذاب میں ہے قوم بڑے بڑے پریشانیوں میں ہے ملک کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے ایک خرب ڈالر کا تقریبا اور ہم دوب رہے ہیں معاشی طور پر ہمارا دیوالیا پن جو ہے ہمیں دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ سب مل کر ملک کو بچائے ہم سب کا یہ فرض ہے ایز سیٹیزنز آف پاکستان کہ ہم ملک بچائے اور ملک بچانے کے لیے اگر یہ ہو سکتا ہے اپوزیشن یہ مان لے اور اس میں سے آپ اچھے انٹیگریٹی کے لوگ قابل لوگ لے کے آئے پی ٹی آئی سے بھی اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم نے معیشت کو بال کرنا ہے ہم نے کرپشن کو ختم کرنا یا منیمائز کرنا ہے اور ہم نے وہ ریفارمز جو دنیا میں کہتی رہی ہے کہ آپ کو سٹرکشل ریفارمز چاہیے ٹیکسس کے نظام کے اندر جو پاور سسٹم ہے مجلی کا نظام پیداوار کا اور اس کی ڈسٹیبیشن کا نظام بڑا ناکس ہے کرپٹ ہے انیفیشنٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں ان کو کرنا پڑیں گی اگر انہیں اے نیشنل گورنمنٹ کمپرائزنگ آف ویری آنسٹ اور اپرائیٹ پیپل شامل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تین مہینے کا ٹائم کہا جا رہا ہے جب سے تین مہینوں کے بعد صحیح بلکہ حکومت جیسے ہی آئی تھی اس کے فورن بعد سے کہا جا رہا ہے کیا کوئی نیشنل فارم آف گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگی یا پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا بہتر رہے گا اگلے تین مہینے میں نہ کوئی الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں نہ کوئی نیا نظام آ رہے ہیں نہ نظام تبدیلی مجھے نہ ضراری ہے نہ گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور نہ کوئی معاشی طور پر انقلابی تبدیلی نظر آ رہی ہے دیکھیں پہلا بجٹ جب تک یہ گورنمنٹ اپنا نہیں دیتا تین اشارہ چار پر ہماری یہ ہمیشہ رہا ہے نہیں نہیں 6.7 تک ہم جا چکے ہیں اس خطے کے اندر سب سے کم شرہ نمو جو ہے کسی حکومت کی ہے وہ پاکستان ہے پورے خطے میں ایون سنٹرل ایشین ممالک کو کمپیر کر کے لیں ساؤت ایشین سب سے یقیناً یہ جو معاشی حالت جو آپ انشاریہ بسا رہے ہیں لیکن اس کو ٹک کون کرے گا سپوز آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں کون آئے گا پیپلز پارٹی وہ ٹک کریں گے پی ایم ایل اینڈ ٹک کرے گا پی ایم ایل کیو ٹک کرے گا کون ٹک کرے گا تو کہ یہ ٹک کر لیں گے دیکھیں آپ سائنس دان کیا یہ ٹک کر لیں گے آپ سائنس دان تو ایمپورٹ کر سکتے ہیں سیاست دان ایمپورٹ نہیں کر سکتے باہر ممالک سے کیا آپ کسی مائریل شوکت عزیز صاحب آئے تھے نا نہیں شوکت عزیز اسی ملک محیرین گوریشی صاحب وہ سیاست دان نہیں تی نہیں نہیں وہ ایس ٹیکنو کریت آئے تھے آپ ان کو ٹیکنو کریت رویز کہیں ان کو سائنس دان میں جاتا ہے ہم ٹک کرے گا ورلڈ بینک سے آئے تھے بلکل لیکن پاکستان کے شہری تھے پاکستانی تھے کوئی اے فارنر تو نہیں تھے اسی ملک کے شہری تھے وہ ہم پر پڑھ کر آئے تھے بہت سارے لوگ ہمارے باہر ہوئے بڑھر سر ہاں وہ آپ بلا سکتے ہیں یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ ان کو بلا کے ان کے لئے انتخابات کرائیں اور ان کو گورنمنٹ ان کے حوالے کریں یہ نہیں کر سکتا انہی لوگوں سے انہی پارٹی سے آپ کو کام لینا ہوگا دیکھیں اس وقت جو پانچے مہینوں میں اب تک کی جو معاشی صورتحال ہے لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں سپوز پی ایم ایل این واپس اکھیدار میں آتی عصد عمر کے بگجائے ساگڈار ہوتے اس کے جگہ بائیس حرب ڈالر گزشتہ چار سالوں میں ہارٹی فیشلی ڈالر کے مقابلے میں روپے کو ایک سو دیٹ پر رکھنے کے لیے مہاتیر کیسے ہوتے گئے آپ کو جنہوں نے روئی موڈل کہا وہ خود کیا کہ گئے ہیں کہ آپ اپنی معیشت کا بڑا گھر کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو ڈبو رہے ہیں اپنی ڈیویویشن کر کے آپ اپنی جو کرنسی ہے اس کو گرا رہے ہیں ملک کا تباہی ہے اگر آپ اس کو روک لیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں کیسے روکیں گے آپ ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو رکھیں گے آپ کا فارون ریزر بڑھے گا تو آپ اس کو روکیں گے آپ کا کرنسی آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اپنے مرضی سے 22 ارب ڈالر آپ پہلے ادھار لے لے کے عساق ڈار یہی کچھ کرتا رہا ہے ایک سو دو پر رکھ کے لیکن گزشتہ چہ مہینوں میں یعنی آخری چہ مہینوں میں پی ایم ایلین گورنمنٹ پلس نگران جو تین چار مہینے تھے یہ سارا ملا کے دیکھ لیں اس میں 27 روپے اس وقت بھی ڈی ویل ہوئی تھی آپ کی کرنسی اب یہ کوئی چودہ پندر روپے ہوئی ہے اور پھر سپیکولیشن کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ڈالر کم پڑ گئے ہیں اس کو لوگوں نے بائی کر کے ہولڈ کر لیا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ سارے ایشیوز ہیں لیکن یہ دیکھیں اس گورنمنٹ کے پیدا کردانی ہیں یہ گزشتہ ادوار کے ہیں اور مہنگا ہی اس ملک میں ہمیشہ رہی ہے جب تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں کیا جاتا جب تک تبطکاتی نظام رہتی ہے جب تک جو ٹاپ دو تین پرسن سرمایہ دار ہیں انڈسٹلسٹ ہیں جاگردار ہیں جب تک ان کو ٹیکس نیکٹ پر پراپر نہیں لائے جاتا پورے آپ کے جو جاگردار جو طبقہ ہے جو ملک کے اکثر جو وسائل کے مالک ہیں مجموعی طور پہ زیرو پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ سالانہ وہ ٹیکس دیتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ اور بیس پرسنٹ آپ سنیں پانس یا چھ لاکھ عوام جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ٹیکس دے کے ہمیں ٹیکس نیکٹ پڑھا ہے ٹیکس نیکٹ پڑھا ہے اور جو دیکھیں جن کی پاس وسائل ہیں دیکھیں اگری کلچر کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل آپ کے جیڈی پرسنٹ جاویز صاحب سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جاویز صاحب سے اس وقت پاکستان کے لئے سب سے امپورٹنٹ ٹیز کیا ہے معیشت ہے ایکانومی اس دی نیم آف دی گیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے کرائسز کا حال جی ہے وہ مور پروڈکشن زیادہ پیداوار انہوں نے زراد کی بات کی پاکستان میں زراد کی پیداوار کو چار یا پانچ گناہ بڑھانے کی کپیسٹی موجود ہے ابھی چینیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ یہی زمین جو آپ کاش نہیں کر رہے یا کاش کر رہے ہیں اور یہی پانی ہمیں دے دیں ہم اس سے چار پانچ گناہ زیادہ آپ کو پیداوار کر کے دیں گے آپ جو فالتو پیداوار فاضل پیداوار ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے ذرہ موادلہ کمائے ہمارے ذرہ موادلہ کے ذخائر بیس ارب ڈالر پر سٹیگنٹ ہو چکے ہیں بنگلہ دیش جس کو ہم نے ہم سے الگ ہوا اور ہم سمجھتے ہیں یہ کم تر لوگ ہیں ان کی صلاحیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بہت سی ایشیوز تھے ان کی اس وقت ایکسپورٹس ہیں سرٹی فائیو پوائنٹ فائیو بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹس بیس ارب ڈالر پر ہیں انفارچونٹلی ہم کام نہیں کرتے اور ہم کرنا ملی چاہتے ہیں شمالی صاحب آپ سے میں آخر جملہ لینا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف معیشت کو ٹھیک کریں یا پھر سیاسی روئیوں کو بھی فقدان نظر آتا ہے دیکھیں معیشت ٹھیک ہوگی گوڈ گورننس کے ساتھ اور گوڈ گورننس جو ہے بڑا سمپل اس کا جو ٹرانسلیشن ہے جو فوکویاما کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز کی منصفانہ تقسیم جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کریں اور ریسورسز جو کلیکٹ کرنا ہے آپ نے وہ بھی منصفانہ ہی ہو جو ٹاپ چار پانچ پرسنٹ آپ کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں ان پر ٹیکس کا بوجھ ان پر بڑھائیں صرف عوام کا خون نہ چوسیں بالہ تر ہو کہ اس ملک کے لیے سوچا جائے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نگمان موسیقی موسیقی